بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ان لوگوں کے لئے نسخہ پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں جو ہست میتون کے عادی ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جوانی کو برباد کر لیا اور یوں سمجھئے گا کہ شادی کا وقت قریب آنے لگا تو ٹینشنیں بڑھنے لگیں اور دماغ میں یوں سمجھئے گا کہ غلط غلط خیالات آنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں ہم بیوی کا حق ادا کر پائیں گے یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی ہم کو چھوڑ کے نہ چلی جائے تو اس طریقے سے اگر آپ کے بھی ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں اور آپ پہست میتون کا شکار ہوئے ہیں آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر یہ نسخہ آپ کے لئے ہے تو آئیے گا کرنا کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ اپنی منی کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں اسٹینڈنگ پاور لانا چاہتے ہیں پہلے جیسی طاقت لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ نسخہ ضرور کریے گا آپ تو نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شنگرف مدبر لیں گے ایک تولہ اس کے بعد میں جند بدستر یہ بھی آپ کو دو تولہ لے لینا ہے اور اکر کرا یہ بھی آپ اس میں دو تولہ ہی شامل کر لیں اور ریگ ماہی یہ آپ اس کے اندر چھے گرام لے لیں اندر جو یہ آپ کو چھے گرام اس کے اندر شامل کرنا ہے اگر یہ بھی آپ اس میں چھے گرام ہی اٹھ کر لیجئے گا اور بیدھارہ یہ اس کے اندر چھے گرام اٹھ کر لیں زافران یہ پانچ گرام اٹھ کرنا ہے سمجھے اور کچھلا مدبر یہ آپ اس کے اندر چھے گرام لے لیجئے گا اور گچ پیپل یہ آپ اس کے اندر چھے گرام لے لیجئے گا اور کمرکس یہ بھی آپ اس کے اندر چھے گرام اٹھ کر لینا ہے خولن جان یہ آپ اس میں چھے گرام شامل کر لیں کشتہ سے ملفار یہ آپ اس کے اندر ایک گرام لے لیجئے گا اور کشتہ مرورید یہ آپ اس میں دو گرام شامل کر لیں سفید پیاس کا پانی یہ آپ اس میں سو گرام ڈال لینا ہے اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شنگرف کو کھرل کریں کھرل کریں اور مکمل کھرل کرنے کے بعد سمجھے زافران اس کے اندر شامل کر لیجئے گا جب زافران اس میں شامل کر لیں گے تو آخر میں کشتہ جات ڈال کر اس کو ہون دستے میں خوب اچھی طریقے سے کھرل کر لینا ہے اور اس کا بارک صفوف بنا لینا ہے جب یہ اچھی طریقے سے اس کا صفوف تیار ہو جائے سمجھے تو اس کو جو ہے سفید پیاز کا پانی ملا کر کے اس صفوف میں اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لینا ہے اور اگر اس کی گولی نہیں بنا سکتے ہیں تو اس کے جو ہے آپ کیپسول میں بھی اس پورڈر کو بھر سکتے ہیں گولی بنانا آپ کے لیے مشکل ہے تو سفید پیاز کا جو پانی ہے وہ اس میں شامل کر لیں شامل کرنے کے بعد میں اس کو سکھا لیں سکھانے کے بعد اس کے آپ کیپسول بھر لیجئے گا تو کیپسول کے شکل میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں گولی کے شکل میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی کامیاب نسکہ ہے ہستمیتون کرنے والوں کے لئے بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دوائیں نہیں کھاتے ہیں صرف ایک وقت میں دوائیں کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ روزانہ رات کو آپ کو ایک ارسول کھانا ہوگا اور اس سے مرض یوں سمجھے گا کہ آپ کی پریشانی آپ کا مرض آپ کی بیماری لائف ٹیم کے لئے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو بڑا ہی کامیاب نسکہ ہے بڑا ہی زبردست اور بہت زیادہ پاورفل ہے اگر آپ اس کو بنوانا چاہیں تو کسی اپنے آس پاس میں ماہر اور قابل حکم صاحب سے بنوالی جئے گا اور اگر کوئی حکم صاحب بنانے والے نہ ملے تو پھر یہ کفصل بنے بنائے آپ ہمارے پاس سے بھی مگوا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ